الحمدللہ بہدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک لنسرف عنہ السوء والفہشاء اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز دوستو آج سات اکتوبر دو ہزار بائیس ہے اور ربیو الاول کا مہینہ اپنی آب و تاب سے شروع ہے میں نے جس عنوان پہ آپ کے سامنے بات کرنی ہے وہ ہے عصمتِ انبیاء کہ انبیاءِ کرام علیہم السلام گناہوں سے معصوم اور پاک ہوتے ہیں یہی بات آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے قرآنِ کریم سورة نمبر بارہ سورة یوسف کی ایک آیت کے ٹکڑا پڑا ہے سوال یہ ہے کہ نبی سے اللہ گناہ ہونے کیوں نہیں دیتا اللہ رب العزت کا نبی کی ذات پر گناہوں کے حوالے سے پہرے ہونے کی وجہ کیا ہے میرے دوستو اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ غزہ اور دواء کا تعلق انسان کے صرف ظاہری معاملات سے نہیں ہے بلکہ باطنی صورتحال بھی اس کی اکاسی کرتی ہے مثلا ہمارے جسم میں روح موجود ہے جسم زمین سے بنا ہے روح آسمان سے آئی ہے جو جسم زمین سے بنا اس کی دواء اور غزہ بھی زمین سے ہے اور جو روح آسمان سے آئی ہے اس کی دواء اور غزہ بھی آسمان سے آئی ہے جسم کو بھوک لگے تو اسے غزہ چاہیے وہ تمام کی تمام غزائیں زمین سے حاصل ہوتی ہیں اسی طرح جسم بیمار ہو جائے اسے دواء چاہیے تو اس کی دواء بھی جڑی بوٹیوں سے بن کے زمین سے آئی ہے روح کا معاملہ اس سے ہٹ کے ہے روح آسمان سے آئی ہے اس سے بھوک لگے اس کی دواء اور غزہ بیماری کے طور پہ دواء اور بھوک کے طور پہ غزہ یہ بھی آسمان سے آئی ہے آپ کہیں گے کیسے روح کی دواء گناہوں سے بچنا اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور روح کی غزہ عبادت ہے تو عبادت ہمارے تمام احکام آسمان سے آئے ہیں جو نبی ہوتا ہے وہ امت میں گناہوں کا معالج ہوتا ہے وہ گناہوں کا علاج کرنے والا ہوتا ہے تاکہ بندوں کو اس کے گناہوں سے چھڑا کر اللہ کے قریب کر دے اور یہ دنیا کا اصول ہے کہ جو ڈاکٹر طبیب حکیم معالج جس بیماری کا علاج کر رہا ہو وہ اس میں مبتلا خود نہیں ہوتا اگر ڈاکٹر ہی اسی بیماری میں خود مبتلا ہو جائے تو لوگ کہیں گے گردے کا علاج تم سے کرانا ہے تو خود گردے کا مریض ہے آنکھ کا علاج آپ سے کرانا ہے تو خود آنکھ کا مریض ہے کان کا علاج تجھ سے کرائیں تجھے خود کان کا مرض لائق ہے فائدہ تو وہ اس کا عیب بن جاتا ہے تو مریض کبھی بھی اس معالج پر اعتماد نہیں کرتا جس میں وہ خود مرض میں مبتلا ہو تو نبی گناہ کا معالج ہے اگر نبی نعوذ باللہ خود نبی گناہوں میں مبتلا ہو تو پھر یہ نبی کا عیب ہے اور نبی بغیر عیب کے ہوتا ہے اس میں عیب کوئی نہیں ہوتا اس لئے نبی گناہوں سے محفوظ ہے قرآن کریم یہی بات ہمیں سمجھاتا ہے نبی کے قریب رب کریم نہ کوئی گناہ لاتے ہیں نہ کوئی خطا اس کے قریب آنے دیتے ہیں نہ اس سے غلطی ہونے دیتے ہیں تو نبی سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ایک لاکھ چوبیس ازار کموں بیش انبیاء ہیں کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے کوئی گناہ کیا شاید آپ کے دماغ میں خیال آئے کہ حضرت آدم اللہ السلام کے لئے جو بات ہے تو وہ تو اس کی پاداش میں زمین پر آگئے تھے وہ گناہ تھا غلطی تھی کیا تھی بھائیو وہ بھول تھی اسے گناہ اور خطا نہیں کہہ سکتے قرآن کریم اس کا واقعہ خود بیان کرتا ہے کہ وَلَكَدْ اَحِدْنَا اِلَا آدَمُ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَا وَلَمْ لَجِدْ لَهُ عَزْمَا حضرت آدم اللہ السلام کا کوئی ارادہ نہیں ہے حضرت آدم اللہ السلام سے بھول ہوئی ہے بس رب کریم کو منظور تھا کہ اس بھول کی وجہ سے رب کریم نے اس کائنات کو وجود دینا ہے اور حضرت آدم اللہ السلام کی اولاد کا ایک سلسلہ جاری اور ساری رہنا تھا تو یہ منظور ہوا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی گناہگار ہے یہ نبی سے غلطی ہوتی ہے یہ نبی سے گناہ ہوتا ہے کوئی نبی سے غلطی نہیں ہوتی میرے دوستو رسالتِ معابلہ السلام سمیت جملہ انبیاء کرام تمام کے تمام گناہوں سے پاک ہے میں اس کی کئی مثالیں آپ کی خدمت میں آیات سے رکھ سکتا ہوں مثلاً سورةِ فتح کے آیت نمبر دو قرآنِ کریم پارہ نمبر چھبیس رب کریم فرماتے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِكَ وَمَا تَأْخَل نبی کے گناہ نہیں ہے اگر تم سمجھو تو پھر اگلے پچھلے بھی معاف ہیں یہ تعبیر رب نے فرمائی ہے یہاں پر ایک جملہ ذہن میں رکھیں کہ کیا جب نبی گناہ نہیں کرتا تو اس پہ معاملہ کیا ہوتا ہے تو اس پہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہوتی ہے اللہ نبی سے گناہ ہونی نہیں دیتا بس یہ رب کریم کی ایک کرم نوازی ہے نبی پر تو انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں اس پر اگر احادیث پاک میں غور کریں آیات کے بعد تو کئی احادیث ہیں جس سے یہ عقیدہ اور نظریہ سمجھاتا ہے مثلا سنن نبی دعوت کی جلد نمبر دو کتاب العلم باب کتابت العلم کتاب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث پاک موجود ہے وہ فرماتے ہیں رسالت معابلہ السلام کے بارے میں کہ میں حضور پاک کی ہر حدیث کو ہر بیان کردہ فرمان کو لکھ لیتا کل شئی اسمعوہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتبو ہر چیز لکھ لیتا فنہتنی قریش فقالو ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلمو فی الغضب والرزا مجھے قریش کے اجلہ صحابہ نے منع کیا کہ حضور پاک کبھی غصے میں بات فرما دیں کبھی پیار میں بات فرما دیں کبھی رسالت معابلہ بشریت کے معاملات کو انسانیت ہونے کے ناتے مزاق بھی بات فرما لیتے ہیں مزاق میں تو تو ہر بات لکھنے پر تلع ہوا ہے ہر چیز نہ لکھ صرف مسائل لکھا کر کہتے ہیں فَأَمْ سَكْتُوا انِ الْكِتَابِ میں پھر لکھنے سے رکھ گئے فَذَكَرْتُ ذَلِكَرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک سے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسی بات ہے میں اس وجہ سے نہیں لکھتا مجھے انعظرات نے منع کیا تو کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا آپ علیہ السلام نے فَأَوْ مَا بِأَسْبَائِهِ الْا فِي اپنی انگلی مبارک کو مو مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اکتب فَوَلَّذِ نَفْسِ بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ الْلَّا حَق عبداللہ ڈر نہیں آپ ہر حدیث لکھ لو اللہ تعالیٰ کے زبان پہ پہرا ہے اللہ کبھی خلاف حقیقت بات اس زبان سے نہیں نکلنے دیتے اس سے پتا چلا نبی غصے میں بات کرے پیار میں بات کرے مزاہ میں بات کرے بطور فطرت بات کرے یا بطور حقیقت بات کرے وہ ساری کی ساری حقیقت ہوتی ہے اس میں کوئی غصے میں یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نبی مغلوب الحال ہو جائے اور وہ غصے میں ایسی بات کہہ دے جو نہیں کہنی چاہیے تھی جس ہوری مجھے اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے یہ پیغمبر کے ہم معاملہ نہیں ہے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں یہ جو زبان ہے نا یہ جسم کا ایک عضو ہے جب زبان جو جسم کا ایک عضو ہے بنیادی اس پر اللہ کا پیرا ہے یہاں سے اللہ غلطی نہیں ہونے دیتا تو باقی عزاں سے بطری کے اولا نہیں ہونے دیتا یہ بات فرمائی اس حدیث پاک سے یہ جملہ سمجھاتا ہے کہ نبی سے گناہ نہیں ہے نبی سے خطا نہیں ہے شاید کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ یوسف علیہ السلام کو جب زلیخہ نے اپنی طرف متوجہ کیا تھا تو قرآن کریم میں ہیں انہوں نے ارادہ کرنے لگے تھے تو کیا ارادہ تھا تو بھئی وہاں یہ لفظ تو نہیں ہے کہ انہیں گناہ کا ارادہ کیا وہاں تو ارادے کا لفظ ہے اور یوسف علیہ السلام کے لئے ارادے کے لفظ اللہ نے الگ ہتارا جو زلیخہ نے ارادہ کیا تھا اس کے ارادے کا لفظ الگ ہتارا اس سے پتہ چلا یوسف علیہ السلام کا ارادہ اور ہے اور زلیخہ کا ارادہ اور ہے زلیخہ کا ارادہ گناہ والا تھا وہ سات کمروں میں بند کر کے حضرت یوسف کو اس لئے لائی تھی لیکن حضرت یوسف علیہ السلام تو اسلام کا ارادہ تو چھٹکارے والا تھا اس لئے حضرت یوسف دیکھ رہے تھے کہ یہ دروازہ بند ہے کنڈی لگی ہوئی ہے لاک ہے اس کو تالہ ہے میں نکلنا چاہوں تو میرے پاس چابی نہیں ہے لیکن اللہ پہ بھروسہ کر کے اس کی طرف قدم اٹھائے جب دروازے کے قریب پہنچے تو وہ تالہ بھی کھل گیا اور کنڈی بھی کھل گیا اور دروازہ بھی کھل گیا یعنی اپنے طور پہ انہوں نے جو کام کرنا تھا کر لیا آگے اسباب کے دنیا میں کام اللہ رب العزت کا تھا تو جب ایک دروازہ رب کھول سکتا ہے تو ساتوں بھی کھول سکتا ہے ساتوں کے ساتوں کھلتے چلے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے جب باہر آئے ہیں تو ان کا خامد اس وقت آ گیا اب خامد کے سامنے اس خاتون نے جو مکر کیا ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ بعض خواتین کا مکر بہت سخت ہے اس نے کیا مکر کیا وہ اپنے شوہر کو کہنے لگی بتاؤ اس شخص کی کیا سزا ہو سکتی ہے کہ جو آپ کے گھر والوں پر بری نظر رکھے لو جی اور پھر فوراً اس کی جواب سے پہلے کہا کہ کہیں میرا شوہر کہہ دے میں اس کو مار دوں تو یوسف علیہ السلام سے تو مجھے پیار ہے میں اپنی محبت کو اپنے سامنے مرنے نہیں دوں گی تو کیسے جیل میں ڈال دینا چاہیے فوراً یہ اس کے موں میں لکمہ دیا تاکہ یہ نہ ہو کہ اس کے قتل کا حکم کر دے میں کیا کروں گے لیکن رب کریم نے اس خاتون کو وہی شرمندہ کیا وَشَاہِدَ شَاہِدُ مِنْ اَحْلِهَا چھوٹے بچے نے دودھ پیتے بچے نے گواہی دی ہے اور ایسے بولا ہے جیسے بڑا آدمی بولتے ہیں اور وہ بچہ بھی اسی کے فیملی کا تھا کوئی یوسف علیہ السلام کا خاندانی بھی نہیں تھا انہیں عورت کے کذب کو عورت یوسف علیہ السلام کی سچائی کو واضح کیا میری بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا واقعہ ہے اس میں کہیں گناہ کا ذکر نہیں ہے کہیں کوئی عدرت یوسف علیہ السلام پر گناہ کا الزام لات دے تو گناہ تو نہیں ہے وہ تو پیغمبر ہے اور نبی سے گناہ کیا ہے تو پیغمبر کے لیے قیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں معصوم ایک ہماری زبان والا ہے یہ تو معصوم ہے وہ ہم چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں عربی زبان میں معصوم استلائی اور شرعی معنی ہوتا ہے کہ اس سے گناہ نہ ہو اس سے خطا نہ ہو اس سے غلطی نہ ہو چھوٹے بچے کو بھی اس لئے معصوم کہتے ہیں کہ وہ چھوٹی عمر میں اگر کوئی غلطی کر بیٹھے تو اس کی کنسیڈر نہیں ہوتی وہ غلطی گناہ نہیں جاتا شمار نہیں کیا جاتا اسے لکھا نہیں جاتا کہ یہ غلطی ہے لہذا اس کو سزا دینی چاہیے نبوت کا معاملہ اس طرح صاف ہے کہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا اور میں اس سے بڑھ کے ایک جملہ محفوظیت کا کہتا ہوں کہ نبی تو نبی ہے جو نبی کے قدموں میں آئے اور صحابی بنے نبی کا شاگرد بنے اور نبی کا خادم بنے پیغمبر کا وفادار دلدار اور حبدار بنے رب کریم اسے محفوظ قرار دیتا ہے محفوظ کا کیا معنی اگر اس سے غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر کے اس گناہ کو نام عمال میں رہنے نہیں دیتے یہ تو نبی کے قدموں میں آنے والے کی شان ہے تو پیغمبر علیہ السلام کا مقام کیا ہوگا میرے دوستو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کروں نبی نہیں ہے لیکن آپ پوری زندگی میں کوئی گناہ کا کام مجھے ان سے دکھا دیں کوئی دکھا دیں یہ نہیں ہے کہ نبی ہے ان سے گناہ نہیں ہے لیکن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب ہونے کہناتے قریبی ہونے کہناتے حضور پاک علیہ السلام کے اثر ہونے کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ ان سے بھی رب کریم نے ان کو محفوظ رکھ دیا تو یہ محفوظ ہیں میں نے ایک شخص کی گفتگو سنی مجھے اس کی گفتگو پر بڑا تاجب ہوا اس نے کہا آپ ابو بکر صدیق کو کتنا صحیح کہیں گے کتنا صحیح کہیں گے 99 فیصد صحیح کہیں گے 99.9% صحیح کہیں گے ایک فیصد تو غلط ہوگا نہ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ مفروضہ بنائے ہوئے ہیں کہ ایک فیصد تو غلط ہوگا نہ تو بھئی ہوگا کی بات نہ کریں ہے یہ دکھاؤ ہوگا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اب یہاں بیٹھے ہوئے ایک دیوار سے کوئی گدہ نکل آئے اللہ چاہے تو ہوگا کوئی مذہنہ تھوڑی ہے اس کا کیا منابو یوں بن ساری مذہنہ میں گدہ نکلا ہوا ہے تو بھئی ایک ایک کانسپٹ کرنا سوچ لینا مفروضہ بنانا اور ایک ایک واقع ہو جانا اس میں بڑا فرق ہے میں سمجھتا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے معصوم نہیں ہے لیکن ان سے گناہ ہوا ہے اس کا پروف تو نہیں ہے اس کا ثبوت نہیں ہے تو اس کو کس بنیاد پر بندہ یہ جملہ کہے کہ آپ اس کو کتنا صحیح کہیں گے یہ صحابی کی شان کے مطابق بات نہیں ہے حدیث پاک میں ہے رسالت امعاب الاسلام نے دو مرتبہ اللہ سے درا کر ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتقذوہم غرضا من بعدی اے لوگو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کو کبھی تنقید کا نشانہ نہ بنانا فمن احبہم فبحبی احبہم اگر ان سے محبت ہے تو وہ میری محبت کی وجہ سے تمہیں ان سے محبت ہے فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم اور کوئی ان سے نفرت کرتے ہیں تو سمجھو اس کو آپ کے نبی سے نفرت ہے اس لئے پیغمبر کے صحابہ سے نفرت کر رہا ہے ومن ازاہم فقد ازانی حضور نے فرمایا جو انہیں تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دینے والا ہے ومن ازانی فقد ازاللہ اور جو صحابہ اکرام کے بعد حضور کو تکلیف دے یہ تو اللہ پہ تکلیف کی جرت کر رہا ہے ومن ازاللہ فیوسکا یأخوزہو اگر کوئی اللہ کو تکلیف کی جرت کرے گا تو اس سے پہلے اللہ اس کو اپنی پکڑ میں لے گا تو یہ تو حدیث پاک ہے تو حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ کے لئے تو یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے اس حدیث میں دو مرتبہ لفظ اللہ ہے اللہ اللہ کیا مطلب اصل لفظ ہے اتقو اللہ من السحابہ اتقو اللہ اے لوگو اللہ سے ڈرو صحابہ کے معاملے میں لیکن اتقو اتقو نہیں ہے اللہ اللہ کا ہے یہ پتہ کیا ہے اس عربی زبان میں کہتے ہیں تحذیر انگلیش پہ کہتے ہیں وان کرنا تنبیہ دینا کیا مطلب جب کوئی امرجنسی سیچویشن ہو تو اس وقت لفظ کم بولے جاتے ہیں لیکن ڈبل ٹرپل بولے جاتے ہیں امرجنسی میں مثلا اللہ نہ کرے یہاں سے کوئی سامپ گھوسائے اور میں ایک دوست کو کہوں بھائی صاحب خیریت سے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے آپ اپنی حفاظت کریں تھوڑا دائیں بائیں اور پیچھے بھی دیکھیں ایک سامپ موجود ہے اتنے میں وہ ڈس لے گا میں کبھی اتنا لمبا جملہ نہیں کہوں گا بلکہ میں ایک ہی جملہ کہوں گا سامپ سامپ پورا جملہ چھوڑ کے ایک ہی جملہ دو بار کہا ہے اسے امرجنسی سیچویشن کہتے ہیں اسے عربی میں تحذیر کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے بھی اسی طرح فرمایا اللہ اللہ حفیہ صحابی لوگوں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنا تو یہ تحذیر ہے تو یہ پہمبر کے صحابہ کا مقام یہ ہے جو رسول اللہ کے قریب بیٹھتے ہیں تو نبوت کا معاملہ کیا ہوگا کہ ان سے کوئی گناہ کی بات مانے ان سے کوئی خطا کی بات مانے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بندے کو تھپڑ مارا اور وہ مر گیا تو لہٰذا یہ تو غلط بات ہے تو بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس کو تھپڑ مارا تو تو حربی کافر تھا جنگی کافر ہے وہ فرونی تھا حضرت موسیٰ نے اسے مار دیا رب کریم نے اس کے معاملے کو اپنے حوالے کر کے بات کو ختم کر لیا آپ کو کس نے جج کازی اور جسٹس بنایا ہے جو آپ اللہ کے نبی پر بات کریں آپ کا کیا ہے اختیار ہے تو انبیاء کرام کا یہ معاملہ نہیں ہے کئی کئی جھوٹ نبیوں کے لئے لوگ بولتے ہیں میں نے حضرت دعود علیہ السلام کے لئے ایک لانتی کا جھوٹ پڑا وہ لکھتا ہے کہ دعود علیہ السلام کے ایک کمانڈر تھا نعوذ باللہ دعود علیہ السلام اس کمانڈر کی بیوی پر عاشق تھے اس لئے اس کمانڈر کو جھنک پر بیجا کہ یہ مر جائے مارا جائے گا بل لوگ اس کو شہید کہیں گے میں اس کی بیوی سے شادی کر لوں گا وہ اپنے جیسا نظریہ ایک نبی کے لئے بنا کے لوگ بیٹھ گئے اور نام نبی کی عظمت کا ہے یہ عظمت نبی کی اسے عزت کہتے ہیں یہ پیغمبر کا مقام ہے اسے یوں بیان کہہ جاتے ہیں تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جملہ انبیاء کرام کی تعلیمات کی تردید کرنا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا کوئی موقع حضرت دعود علیہ السلام کی شریعت میں تو کئی بیویوں کو رکھنے کی اجازت تھی ایک روایات میں ان کی بیویوں کی تعداد سو بھی آتی ہے وہ تو شریعت دعود علیہ السلام کا مسئلہ ہے تو آپ کس بنیاد پر کسی نبی کے لئے جملہ کہہ دیں تو میں آپ ادرات کو دعوت فکر دیتے ہوئے کہتا ہوں ایسی کتب ایسی تحریرات جس پر سو فی صد اعتماد نہ کریں وہ جب آپ پڑھنا چاہیں کسی عالم سے مشورہ کر کے پڑھیں آپ معلومات کر لیں پوچھ لیں آج کل عجیب دنیا ہے ہر بندے نے ڈیٹ اینج کی مسجد بنای ہوئی ہے صرف آپ کے جسم پر حملہ نہیں ہے آپ کے ایمان پر بھی حملہ ہوتے ویڈیو کلپ بھی ایسے چل جاتے ہیں کتب بھی ایسی چل جاتی ہیں ویٹسیپ پر کوئی جملہ کوئی حدیث ہوتی نہیں ہے ویسے ہی گھڑ کے لوگ حدیث بنا دیتے ہیں تو اس کی تھوڑی تحقیق کر لے بندہ ورنہ ہم یہاں گھر بیٹھے جنت خریدنے کے چکر میں ہوتے ابھی اس کو سٹیٹس لگا لو جنتی بن گیا پہلے پوچھیں تو صحیح وہ دین کی بات ہے یا نہیں اسے شریعت نے اپنا جز کہا ہے یا نہیں کہا اسلام نے اس معاملے کو جو اے نا کیا کہتے ہیں اس کو سچا کہا ہے یا نہیں کہا اس کو تو دیکھ لیں ہمارے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا کچھ جنہوں پہلے کی بات ہے مجھے ویٹسیپ پر ایک میسیج آیا میں نے اس کو پڑا اوپر لکھا ہوتا ہے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لئے مغفرت عظیم ہے نیچے لکھا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ بات تو بہت اچھی ہے لیکن یہ حضرت علی المرتضی کا قول نہیں ہے یہ اس کا ترجمہ ہے نام سیدن علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے لگا دیئے تو عام بندہ کہے گا کہا حالت ٹھیک ہے اتنی تو میں کوئی سمجھا دیئے معلومین دی کڑی لوڑے میں کو ہم تو ویسے آٹومیٹک مفتی بننے کہ ہمارے ہم بہت سے چانسز ہوتے ہیں گھر میں بیٹھے لوگ کہا اے تو یہ تو میں اتنی مسئلے میں کوئی آپ کو پتہ لگ دیں تو پھر بندے کے معلومات نہیں ہوتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہوں یہ ایک شخص نے کچھ دنوں پہلے مجھ سے مسئلہ لکھ کر بھیجا فون پہ کہ حضرت میں نے اپنی گھر والی کو کہا تو نے یہ کام کیا تو تجھے طلاق ہے کچھ تائم کے بعد میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو میں نے کہا یہ لفظ میں واپس لیتا ہوں خیر ہے تو کر لے اور اس نے وہ کام کر لیا تو کیا ہوا میں نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ آپ طلاق کا لفظ کہہ کر واپس لے سکتے ہو یہ تو اللہ کا حق ہے اللہ کے حق میں آپ نے انٹرفیر کیا آپ واپس نہیں لے سکتے آپ تو خود اپنی بیوی کو طلاق کرا بیٹھے ہو نہیں اس سے تو نہیں ہوتی میں نے کہا نہیں ہوتی تو پھر میرے ہاں کیا سیب لینے آئے ہو آپ تو ٹھیک ہے اتنا مسئلہ آپ کو پتہ ہو کے مجھے جگرڈنک کیا ضرورت ہے میرا تو کوئی درد سر نہیں ہے آپ کی فیملی کا پرابلم ہے تو بھائی اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل کو آپ کیوں ٹیچ کرتے ہیں کوئی اور دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے سمجھانے بتانے سنانے کے لئے بس ایک ڈیوورس اور طلاقی رہ گئی ہے تو ایسے کئی مسائل سے ہمیں دن میں واسطہ پڑتا ہے انہی میں یہ عظمت انبیاء بھی تھا تو میں نے سوچا میں آپ کی خدمت میں بات ارز کر لوں کہ کسی نبی کے معاملے میں کوئی گناہ کی بات کرے خطا اور غلطی کی بات کرے تو اس کو آپ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے اس کو نبی کو ایسے سمجھ لیا ہے بلکہ اس کتاب کی تحقیق کر لیا کریں اس مسلیف کی تھوڑی تحقیق اور سرچنگ کر لیا کریں کہ یہ کس کیٹا گئی کا آدمی ہے اس کی حقیقت بھی میں جان لوں تو تب بندے کا ایمان بھی بچے گا اور بندے کی جان بھی بچے گی آج اب اپنی جان بچانے کے چکر میں بیٹھے ہیں ڈینگی نہ ہو جائے کرونا نہ ہو جائے بخار نہ ہو جائے ٹھیک ہے بھائی جان کی فاضت کرنے چاہیے لیکن ایمان کو جتنا ڈینگی ہو جائے ایمان کو جتنا کرونا اور بخار ہو جائے جی خیر ہے کوئی نہیں مسئلہ اتنا مسئلہ میں کوئی پتہ لگتا ہے تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے تو پھر مولویوں کو کیا کام ہے اس دنیا میں ایک بندہ خود ہی ڈاکٹر بن کے بیٹھ جائے تو ڈاکٹر نے کیوں میڈیکل سپیشنلسٹ بنیا ہے وہ تو اس لئے ماہر سے جا کر بندہ دین کی باتیں پوچھ سکتا ہے اکولوکو لہذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ